بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آج چند جھوٹوں کا پوست مارٹم کرنے جاری ہوں ویڈیو ایمپورٹنٹ آخر تک ضرور دیکھئے گا کچھ چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں جس میں جو معصوم بچی ہے کمسن بچی اس پر الزامات کی بھرمار کرنا شروع کر دی جتنا بھی ملبع تھا وہ بچی پہ ڈال دیا گیا کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا ہمیں تو جو بچی نے کہنا تھا ہم نے تو وہ ماننا تھا تو بھائی اگر تمہیں سب کچھ نہیں پتا تھا تم نے انویسٹیگیشن نہیں کی تھی تمہیں نہیں پتا تھا کہ والدین مارتے ہیں یا بچی خود آئی ہے بچی کو لیا گیا ہے بچی کے والدین جو ہیں اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کرتے تھے یا والد جو ہے اس کو جنسی طور پر حراسہ کرتے تھے اگر آپ کو یہ معاملات نہیں پتا تھے تو پھر آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ لائف سیشنز میں بیٹھ کر کریں بچی کے سام کے ساتھ منصوب کر کے کریں اور آج آپ اپنا دامن بچانے کی کوشش کریں دوسرا کچھ ایک آئی ڈی کارڈ جو ہے اس وقت زبان زدیام ہے اس پر پتا چلتا ہے کہ جی عمر جو ہے وہ چوبیس سال کی بجائے چھتیس سال کے قریب ہے اور ہر جگہ پر نظر آ رہا تھا یہ آئی ڈی کارڈ کی کہانی کیا ہے کس کا آئی ڈی کارڈ ہے اور کیا معاملہ سامنے آئے ہیں اس پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ یہ گانگ یہ نیٹ ورک پہلے دن سے ہم سب کو گمراہ کر رہا ہے بچی کا نام استعمال کر کے سارا ملبہ بچی پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بچی نے تو پری جس کو یہ کہتے ہیں پری نے جھوٹ بول کر جو ہے زہیر اور ہمیں پھسا دیا اب یہ کہے کون رہا ہے وہ ککڑی جس کے ککڑے جو ہیں اس پر لانتے دیتے ہیں انڈے دینا بند ہو چکے ہیں انڈے جو ہیں اس وقت مارکٹ سے وہ بیچارے لینے پہ مجبور ہیں کیونکہ پہلے جو انڈے دکھایا کرتے تھے کہ دیکھو ہماری ککڑیوں نے کتنے انڈے دیئے اب ککڑیاں چاہے وہ ہرتال پہ چلی گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عورت ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو کے جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہے ہم اتنے جھوٹ برداشت نہیں کر سکتے ہم اس کو لانتان کرتے ہیں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ اتنی دھیٹ ہڈی ہے کہ یہ رات کو اس کو نیچے کوئی جو ہے سکون نہیں ملتا یہ ککڑوں کے ساتھ آ کے جو ہے بکواس کرتی ہے لوگوں کی کردار خوشی کرتی ہے اور صبح جو ہم بیچارے اٹھ کر جو ہے وہ کوئی اچھا مو دیکھ کر اپنے دن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس کو گھر والے مو نہیں لگاتے صبح بھی اس کو گھر والے مو نہیں لگاتے چھت پہ آ کے جو ہے ہمارا دماغ خراب کرتی ہے اور ہمارے سامنے جھوٹ بولتی ہے تو ککڑے اس کے جو ہے اس وقت اتجاز پہ چلے گئے ہیں اب یہ کہتی ہے کہ سارا ملبہ انہوں نے اس پری پہ ڈالنے کی کوشش کی جس کو یہ پری کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جی اگر پری نے جھوٹ بولا ہے کہ جھوٹ بول کر زہیر اور ہم سب کو فسایا ہے تو اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اگر بچی نے جھوٹ بولا ہے اگر وہ اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ غلط بیانی کر رہی ہے کہ وہ کراچی سے خود آئی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہمیں تو جو بچی نے بتایا ہے ہم تو اسی کی بیس پر سارے ابھی تک اس کیس کو لڑ رہے ہیں لے کر چل رہے ہیں بھئی اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ بچی نے غلط باتیں کی ہیں تم لوگوں کو فسایا ہے یا بچی جھوٹ بولتی ہے تو پھر اتنے بڑے محاص کا آغاز کیوں کر دیا اس وقت یہ لوگ کیا گیم کھیل رہے ہیں کہ سارا کا سارا ملبا جو ہے وہ اس بچی پر مگویا پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کا دامن بجے سارا ملبا اس پر ڈال دیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا ہمیں تو جو بچی نے کہا ہم نے وہ مان لیا کیونکہ جی قرآن پاک انہوں نے اٹھا لیے اس کھکڑی نے اس کے بعد کلمہ پڑھ کر انہوں نے تنی بڑی بڑی کہانیاں سنا دی ہیں جب آپ ان ساری چیزوں کو لے کر آتے ہیں اور جب آپ جھوڑ بولتے ہیں مسلسل تو یقین کریں اس کی پھٹکار آپ کے چہرے پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے خدا کے لیے ایسی حرکتیں نہ کیا کریں جس کو آپ کو خمیاز آباد میں بگتنا پڑے اچھا جی آپ انہوں نے ساری کی ساری چیز اس پر ڈالی ہے اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ تیرہ کو اس وقت چالان پیش ہونے جا رہے ہیں جس کے شاید چانس نہ ہوں کیونکہ آپ کو بتا کہ میڈیکل ہونا چاہیے بچی کا بچی کا میڈیکل نہیں ہوا اور میڈیکل کے لیے تیرہ سے پہلے ہائی کورٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں درخواست دی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تیرہ کو چالان پیش نہ کیا جائے سترہ گوچی زہیر و شبیر کی زمانتیں ختم ہو رہے ہیں اب ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا یا ان کو جو ہے وہ پولس حراست میں لے کی یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ ابھی تک ہم جو سوچ رہے ہیں وہ ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے یہ چیزیں کہ ایک گواہ جو ہے اس کیس کا وہ اندر بیٹھا ہوا ایک گواہ باہر ہے شبیر دوسرا جو ہے نکاح خان بھی اندر ہے اور جو مین کلپرٹ ہے مطلب جس نے یہ سارا کا سارا کھیل رچایا ہے جو کہ دلہ میں ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بھی اس وقت باہر گھوم رہے ہیں اور پولس ان کو جو ہے پروٹیکشن دے رہی ہے تو اب دیکھنا ہے کہ سترہ کو یہ اندر جاتے ہیں یا پھر مامو بنا کر جو ہے وہ پھر باہر آ جاتے ہیں ایک آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے بڑی باتیں گردش کر رہی ہیں اور وہ آئی ڈی کارڈ جو ہے میری سمجھ سے بالا تر ہے کیونکہ جب سے میں اس کیس کو فالو کر رہی ہوں ایک ککڑی جو ہے وہ بار 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 بولتی ہے کہ میری عمر جو ہے وہ چوبیس سال ہے چوبیس سال ہے تو لوگوں نے کہا کہ جی چوبیس سال تو پچھے تین سال سے ہیں اسی لیے یہ ککڑیاں پہلے بھی رو رہی تھیں جب یہ تیس چوبیس تیس چوبیس کہتی ہے لیکن جی پھر ایک آئی ڈی کارڈ نکل کے سامنے آتا ہے جس کے مطابق اس کی عمر 35 سے 36 سال ہے اور جس کو اس نے بتایا ہے کہ جی میرا میری دو مہینے پہلے شادی ہوئی ہے دو تین مہینے پہلے تو یہ جی آئی ڈی کارڈ جو اس وقت گردش کر رہا ہے ہر چکہ سوشل میڈیا کی زیند بنا ہوا اس آئی ڈی کارڈ کے مطابق دو ہزار پندرہ میں یہ آئی ڈی کارڈ بنا ہے اور اس میں جو ہے شوہر کے نام سے بنایا گیا ہے یعنی کہ سات سال ہو چکے ہیں اس کے اس کی شادی کو تو پھر یہ دو مہینے پہلے والی شادی کیوں ڈسکلوز کیا گیا اور یہ کیوں کہانی سنائی گئی ہے یہ کیا ماجر ہے تو ان سے یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ لوگ جھوٹوں کے سردار ہیں یہ اس حد تک جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ یقین ہی نہیں کر سکتے اپنی شادی اپنی زندگی اپنے گھر بار اس کے حوالے سے تو جھوٹ بولتے ہی بولتے تھے لیکن انہوں نے مغویہ بچی کے والد پر الزام لگوایا اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے کہ بچی نے ہمیں بتایا ہے بڑی بڑی ایسی باتیں بتایا ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے بچی نے ہمیں بتایا ہے کہ جی اس کا باپ اس کو حراسہ کرتا تھا بچی نے بتایا ہے کہ جی باپ اور ماں اس کو مارتے تھے بچی نے بتایا کہ وہ زبدستی کسی زین العابدین جو قزن ان کا اس کے ساتھ شادی کر رہے تھے وہ ان کے گھر میں آکے رہ رہا تھا وہ اس کو غلط طریقے سے دیکھتا تھا یہ ساری کہانیاں جب بچی نے بتائی ہیں اور آپ جب ساری انویسٹیکیشن ہو رہی اور پتا چلتا ہے کہ جی زہیر و شبیر جو ہے وہ کراچی میں موجود تھے تو اب آپ سارا کسارا ملبا اٹھا کے ڈال رہے ہیں کس کے اوپر بچی کے اوپر کہ بچی نے ہمیں بتایا تھا اتنی بڑی بڑی باتیں قرآن پاک اٹھا کے کلمے پڑ پڑ کے ایسی ایسی باتیں کی گئی ہیں جس کو آپ وہاں پر موجود ہی نہیں آپ کو پتہ ہی یہ کیسے سینیریو کیا تھا پھر آپ نے قرآن پاک کیسے اٹھا لیا آپ نے کلمے کیسے پڑھ لیا اور جھوٹی قسمیں کیسے اٹھا لیں یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ سر سے پاؤں تک جھوٹ کا پلند ہے یہ مسلسل جھوٹ بولے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس نے یہ بھی بات جھوٹ بولی ابھی لیٹس بولی ہے کہ جی میں بچی کے بیڈروم میں تین گھنٹے بیٹھی دی بچی نے مجھے ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ میرے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا مجھے رات بھر نین نہیں آئی اور میں بچی کے گھر میں گئی تھی بیڈروم میں تو بھائی اتنا بڑا جھوٹ ہے بچی کے گھر میں کوئی انٹرویو کنڈکٹی نہیں ہوا بچی کا ویلینشیا میں انٹرویو انہوں نے لیا تھا جب یہ لوگ سارے پہنچے تھے اور وہ بچی کا گھر نہیں تھا تو بیڈروم بچی کا کیسے ہو گیا ہر جگہ پر بچی کا بیڈروم بنا دیا کیا تم لوگوں نے یہ لوگ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میں پریشان ہوں اکرارول حسن پر انہوں نے گھولنے کی کوشش کی اتنی اتنی گندی باتیں کی کہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے مطلب ایک آدمی پر ایک مرد پر آپ الزام لگا رہے ہیں ایک عورت جو چند دن پہلے تک on record اپنے اس کو بھائی بھائی بولتی آ رہی ہے آج اس پہ الزام لگا رہی ہے پوری دنیا کے سامنے کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا مجھے میری موڈلنگ کی تصویریں اس نے مجھے بھیجی اور مجھے کہا کہ تم تو یہ کرتی تھی تو میں نے کہا ہاں جی میں یہ کرتی تھی تو اب اقرار الحسن پر آگے مزید کون سے گھٹی ہے اور گندے الزامات لگ سکتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کیونکہ جی یہ جو بولتی ہیں بوشہ شکیل کو کہ جی وہ ایسی ہے وہ تو گلا پھاڑو آنٹی ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے تو اگر دوسری خواتین گلا پھاڑو آنٹی ہے تو آپ تو کچھ بھی کر سکتی ہیں آپ پہلے بھائی بناتی ہیں اس کے بعد آپ گندے گندے الزامات لگاتے ہیں آپ سے تھوڑی کوئی بچ سکتا ہے تو جی انہوں نے اقرار الحسن پر گھٹیا قسم کے الزامات لگانا شروع کر دی ہیں انکری فیوچر میں آپ یہ سنیں گے جس طرح سے اس مغویہ بچی پر کے موز سے کہلوانے کی کوشش کی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے آگے جل کے آپ کو پتا چلے گا کہ جی اقرار بھی میرے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ میں نے جو ہے بڑی مشکل سے اپنی عزت بچائی تو شرم کا مقام ہے جو عورتوں کے نام پر دھبا ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے اب سارا مدہ انہوں نے بچی پر ڈال دیا ہے فیوچر میں دیکھنا ہے کہ آپ کس کس کو بلی کا بکرا بنانے جا رہے ہیں